شروع ہو جاتی ہے زخیز ہو جاتی ہے جیپسیم کے اندر کچھ ایسے نیوٹریئنٹس تو وہ پودا ہمارا اچھا اچھی طریقے سے گروہ نہیں کر سکے گا تو اس کو ہم نے میڈیسن جی ناظرین تو ابھی ہم جیوے پاکستان جیپسیم کمپنی کے سٹال پر موجود ہیں اور ہم جانیں گے کہ کس طرح سے یہ پروسیسنگ کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام جی سر آپ اپنے سٹال کے بارے میں مجھے انفرمیشن دے جی یہ ہم نے سٹال گیا ہے ان باکس دیری ایکسپو میں تو اس میں ہم جو ہیں فارمر کے لیے یہ جیپسیم کی پروڈکٹ لے کر آئے جو کہ ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے ان کی اگر زمین بیمار پڑتی ہے نا مثلا جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے ان کی زمینیں بھی ہماری بیمار ہوتی ہیں اگر ہماری زمین بیمار ہوگی نا تو وہ پودا ہمارا اچھا اچھی طریقے سے گروہ نہیں کر سکے گا تو اس کو ہم نے میڈیسن دینی ہوتی ہے زمین کو اب ہم وہ کیا میڈیسن دیں گے اس کو ہم کھادے ڈالیں گے ڈی اے بھی ڈالتے ہیں تو اس کی پی اچ ہائی ہوتی ہے وہ اور زمین کو بیمار کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کا خرچہ بھی زیادہ آتا ہے اب یہ ہمارا تین چار سو کا بیگ ہوتا ہے پچاس کیجی کا اس کا خرچہ بھی کم ہے اور اس کو ڈالنے سے پی اچ کام ہو جاتی ہے زمین کی اور اس کے علاوہ زمین تندرست ہونے شروع ہو جاتی ہے زرخیز ہو جاتی ہے جب سم کے اندر کچھ ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو زمین کو فٹیلائز کر دیتے ہیں جی جی اس کا زمین کا جو پی اچ لیول ہائی ہو جاتا ہے اس کو یہ لیول پر لے کر آتا ہے ٹھیک ہے جو پانی ہمارا ٹویلٹر بین کا کھارا ہو جاتا ہے کڑوا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نمکین ہو جاتا ہے جب اس کو ہم زمینوں میں دیتے ہیں وہ زمین سے کلر نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ وائٹ وائٹ ہو جاتی ہے نمک نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے کوئی بھی حل نہیں ہے کھادوں کا بھی حل نہیں کوئی بھی حل نہیں ڈاکٹر بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے اس کو کیا ٹھیک کرے گا ادھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہمارا جو پتھر ہے اس کو یہ ٹھیک کرے گا پانی کو اس کو جب ہم ڈالیں گے اس میں ٹویل کے کھڑے میں کھالا جو ہوتا ہے اس میں ہم لمبا پا دیں گے ٹھیک ہے تو وہ پانی جب اوپر سے گزرے گا یہ کھورنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہ کھورے گا تو وہ پانی میں مکس ہو جائے گا پانی کا جو کلر پناہ ہے جو کھارا کڑوا ہے اس کو یہ میٹھا اس کو جو ہے اس کو زمین کے مطابق کر دے گا ٹھیک ہے پھر وہ زمین میں جو کلر ہے وہ بھی نہیں ہوگا زمین بھی ٹھیک ہماری ہو جائے گا اس کا پی ایچ کرے گا اگر پودا ہوگا تو یہ ہماری جتنے بھی مشینریہ ہیں ہمارے جتنے بھی جو ہے کھادے ہیں کیمیکل ہیں اور جو ہمارے جانور ہیں تو پودا ہوگا تو وہ اس کو کھا سکیں گے اور پودا کب ہوگا جب زمین ہماری ٹھیک ہوگی ہاں زمین ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو ہم کھادے جتنی مرضی ڈال لیں کچھ بھی کر لیں وہ اور اس کو بیمار کر دیتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جبسم کا جو پتھر ہے یا آپ یہ جبسم پتھر تانسہ شریف میں کوہ سلمان کے پہاڑوں سے نکلتا ہے وہاں سے آپ لے کیا پتھر ہے جی وہاں پہ ہمارے مائنز ہیں یہ وہاں سے نکلتا ہے اس میں جبسم پتھر جو اس میں کیلشیم اور سلفار ہوتا ہے اس میں 23% سلفار ہوتا ہے اور 47% کیلشیم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہ گرائنڈ کیسے کرتے ہیں کریش مشین سے اس کو گرائنڈ کرتے ہیں اس کی دو سائز بنتے ہیں ایک اگری کلچر گریڈ میں استعمال ہوتا ہے ایک 40 لیذر گریڈ میں استعمال ہوتا ہے 等一下 sur موسیقی موسیقی